حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے تو آپ جا رہے تھے ایک شرابی تھا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی گلی کا مور کاتا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے کہر سے بچا لے پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لے حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے عمر عمر تھے کہا نکال جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح جھولی پھیلائے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی اس کی دہلیس پہ تو آئے اس کی چوکھن پہ تو آئے بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈ دیں بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزر دی تھی ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اس پہ رب کا نام لکھا تھا یار بندہ گناہگار ہو بے عدم نہ ہو گناہگار ہو بے عدم نہ ہو تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا اس کو اٹھایا چومہ صاف کیا خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے اور شرابی نے پھر میخانے میں چلے گئے وقت کے ولی کو الہام ہوا جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا نکلا پوچھا بشر کون ہے لوگوں نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے اللہ اکبر گھر پوچھا کہا وہ شراب خانے میں شراب خانے میں پیشے چلے گئے وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اندر سے آواز آئی کون نام بتایا کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے ساکی میکانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے کہا اسے ملنے آیا تو اس نے جا کے کہا کہ باہر تیرا کوئی مہمان ہے تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا اللہ کا ولی کھڑا تھا کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی بشرحافی ننگے پاؤں تھی اس وقت نشے میں تھے نشہ شراب کا تھا لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پیدا ہوا عربی میں ہافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں تو بشرحافی کو بشرحافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنا پا رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پینا تھا زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پینتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا میری جب تقدیر بدلی تھی میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا مجھے سلام بھیجا تھا پیغام بھیجا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو بشرحافی جوتا نہیں پینتے تھے تو رب نے قرب یہ کیا کہ بشرحافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے جانور نیت نہیں کیا کرتے تھے یہ بشرحافی کی گزرگاہ ہے ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشرحافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا تو اس نے بلند آواز سے کہا ایوہ الناس لوگوں سن لو بشرحافی انتقال کر گئے لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج بشرحافی اس گلی سے نہیں گزریں گے تو جب پتہ کیا گیا تو بشرحافی کا واقعہ انتقال ہو گیا کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح کوئی اس کی دہلیس تو آئے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا برب کل کریم اوہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا کریم ہے موسیقی